بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان جب بنا تو لگتا تھا کہ یہ بہت ایک مضبوط اور ایک عظیم سلطنت ہے اور اس دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ایسے لوگ جو کائد اعظم نے دیئے تھے کائد اعظم کے ساتھی تھے اور خرابیوں سے بھی پیدا ہو رہی تھیں لیکن پاکستان ایک اس ترقی کی طرف جا رہا تھا جس کی بنیاد کائد اعظم محمد علی جنہ نے رکھی تھی کائد اعظم کی وفاتی بات لیاقت علی خان کا قتل پھر اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ شاید اتفاق ہو گیا واقعات ہو گئے لیکن وہ اتفاقیہ واقعات نہیں تھے وہ اس کی اگر آج آج اس کے پر غور و فطر کیے جاتا ہے تو نظر ہی آتا ہے کہ نہیں وہ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی سارے واقعات ہوئے اور پاکستان ایستہ ایستہ کمزور تا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک زمانے میں چائنہ کی بھی امداد کرتا تھا جرمنیوی کا ہر کی بھی امداد کرتا تھا اور بہت سارے ممالکی کو پاکستان کرزے بھی دیا کرتا تھا ایسے حالات تھے اور پاکستان کا ڈالر کے ساتھ جو الہاب تھا وہ بھی دیکھا سب کو معلوم تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں آکے اس الہاب کو ختم کیا اور پاکستان کی کرنسی دون ہونا شروع ہو گئی آج جب ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں اور جو صورتحال اسف نظر آ رہی ہے وہ صورتحال ہے کہ بار بار جو لوگ میں کئی لوگوں کو سنتا ہوں اور کئی پرغام دیکھتا ہوں اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیونٹی ون کا جو واقعہ وہ دھرائے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مجیور رحمان کو قدار قرار دے کے ان کو حکومت سے محروم کر دیا گیا تھا اور ذرخوار علی بھٹو جو کہ ایٹی ون سیٹیں لے کے کامیاب ہوئے تھے اور ایک سباسٹ والے کو انہوں نے غدار کہہ دیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا کئی وہی واقعہ نہ ہو جائے کہ بنگلہ دیش کی طرح سے کوئی دوبارہ پاکستان واقعہ ہو جائے میں کسی صورت میں بھی یہ بات کو میں نہیں مانتا کہ پاکستان کے مزید اس طریقے سے ٹکڑے ہوں گے کہ بنگلہ دیشک اور بن جائے گا بے شک حالات ویسے ہی ہیں کہ ایک اکثریتی پارٹی جو جیتی ہوئی تھی اس کو ایک منصوبے کے تحت جو جن کے پاس ایک سو اسی زیٹیں تھی اس کو ہروایا گیا فارم فورٹی سیون سے کے مطابق محبتی جگہ صورتیال وہی بنتی ہے لیکن پاکستان وہ جو مشرقی پاکستان کا حصہ تھا وہ اتنا دور تھا ایک ہزار میل کے فاصلے پہ تھا اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا لیکن جن لوگوں نے کیا آج آج خود کے سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو آپ سیونٹی سکس ائر میں اگر آپ دیکھیں چہتر سال میں کبھی بھی ایسے بات کبھی سامنے نہیں آئی کہ کسی سیاسی جماعت میں یا انکر پرسن یا ٹی وی والے یا صحافی کوئی اتنی کھل کے باتیں کرتے ہوں کہ فوج کے خلاصی جسی جواعت ہے یعنی کہ آج اگر آپ دیکھیں تو سمینہ پاشا کا منا پروام دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی کھل کے کہا کہ فوج کے پر ازام پھر اس کے بعد سمینہ پاشا کے علاوہ مولانا فضل الرحمن جو کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فوج کے پٹھویں ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کا دیکھا جائے تو وہ جس طرح کھل کے نو مئی کی تقریر میں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے صیح سے ازام لگایا انہوں نے کہا جی میں تمہیں مانتا ہی نہیں فوجی ہو تم تم تو فوجی بردی پہن کے سیاست کر رہے ہو اور اتنے کھل کے جب سے حال ہے کہ سب کو پتا ہے اس بات کا یہ فوج کو جنسی ہے ہمیشہ فضل الرحمن کی پشت کیوں گا ہوتے تھے آج فوج جنسی ہے وہ جنسی اگر فضل الرحمن کو کسی وجہ سے نہیں جیتایا تو وہ فضل الرحمن خلاف ہو کہ فضل الرحمن کیوں کہ ایک ایسی چیز ہیں جو ہمیشہ حکومت میں رہتے تھے فضل الرحمن کے والد صاحب کہتے تھے کہ شکر ہے کہ میں اس جندے کام میں گناہ میں شامل نہیں تھا اور آج فضل الرحمن کہہ رہے ہیں پاکستان بنا لے ہیں ہم ہیں تم تو ہو ہی نہیں اس نے کوئی شک نہیں پاکستان عوام نے بنایا تھا پبلک نے بنایا تھا مسبقے مسلم اکثریت تھی ان لوگوں نے وہ کیے تھے فوج کا ان چیزوں میں دخل نہیں ہوتا فوج تو اس کے بعد فوج فوج کے حصے ہو گئے کہ کچھ جو اس سال آگے کی فوج تھی وہ ادھر آگئی اور انڈیا کی طرف دوسرے لوگ چلے گئے اور وہ مائگریٹ ہو گئے بہت سارے آج صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف تو نہیں بات کرتی لیکن ان کا جواب دیتی ہے جو آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب نے جو جو پیس کانفرنس کی اس کا جو جواب دیا گیا وہ جواب سن کے حیران ہوتے ہیں کہ ایسا پاکستان میں کبھی ہونا تھا کہ فوج کو ایسے دل کارا جائے گا اور وہ فوج نے اپنی بیشتی ایک قسم کی خود کرا لیے میں آج بھی کہتا ہوں ان کو کہ جیسے علی امین گھنڈا پور سامنے آگے میدان میں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے سنا ہے تو وہ آپ دوبارہ سن لیں ان کو جو وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا جو علی امین گھنڈا پور نے کہا ہے جو فضل الرمان صاحب نے کہا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا جو الفاظ انہوں نے کہا ہے ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ابھی بھی صدق ہیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کو ٹھیک کریں تو پاکستان بہت کم روڑ دے گا پاکستان پہ اتنے برے برے جھٹکے لگنے والے ہیں حالات لگنے والے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب ورڈ اکنامک فور میں گئے ہیں اور وہاں جاکی جو کچھ انہوں نے کہا ہے دیکھ بھی مانگی اور کہا کہ ہم نے جو پہلے کردے دیئے تھا وہ ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں جو حالات پاکستان کے اب بن گئے ہیں ان حالات سے نکلنا بہت ضروری ہے لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کو اور برباد کر دے گی اس سے پہلے جو کیر ٹیکر تھے جس طرح انہوں نے برباد کیا پاکستان پاکستان کے پرنٹ کو زبرستی گنم خرید کے پاکستان کو وہ کورا خرید کے لے کے آگے اور پیسے کھا لیے اس طریقے ان لوگوں کو طبرتناک سزائے دینی چاہیے لیکن کون دے گا صرف اور صرف وہی لوگ دیں گے کہ جو لوگ محبے وطن ہیں اور اس ملک کے اندر آئیں گے اور افسریت سے آئیں گے وہی اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے یہ گنم مانگائی ہے اور جن لوگوں نے ان کی پوش بنائی کی ہے وہ تو سب ملے جو لے لوگ ہیں سب آپس میں مل بانٹ تو انہوں نے تقسیم کر دی ہے اور پاکستان کو مزید برباد کر دیا ہے یہ دنیا میں کسی جو بھی کردہ لیں گے پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچے گا اور یہ آپس میں مل بانٹے کھا لیں گے اور پاکستان کو کمزور سے کمزور کر دیں گے اتنا کمزور کر دیں گے کہ شاید پاکستان کو ایک ڈیسیبل کنٹری بنا دیں گے یہ ڈیفارٹ کنٹری تو ہے لیکن کو ڈیسیبل بھی کر دیں گے اتنی بری طرح سے ڈیسیبل کریں گے کہ شاید پاکستان ایک معذور ملک کی طرح سے دنیا میں شاید سروائز کرتا رہے کوئی ملک بھی نہیں ہوگا کہ جو اس کو لے لے گود لے لیتے ہیں اس بچے کو شاید پاکستان کو گود لینے والے بھی موجود نہ ہو اتنا برا حال ان لوگوں نے پاکستان کا کر دیا ہے صرف اور صرف 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 اور صرف یہ ان ناہل لوگوں کی وجہ سے کہ جو چھتر سال سے ایک سسٹم تو چلارے تھے وہ سمجھ رہے تھے ہم بڑے کامیاب ہیں ہم گیم بنہ رہے ہیں آخر ایک دن تو اس کا انجام ہونا تھا اور وہ انجام بہت قریب ہے اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ مزید خرابی پیدا ہوں گی جب تک کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپ پسے بیٹھ کے تیہ نہیں کریں گے جب تک پاکستان جنسا ہے دوبارہ سے ترقی کی رہا پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو ایک گھنونہ قانون بنایا ہوا ہے اس کو ختم کریں نئے طریقے سے انسانوں والے قوانین بنائیں جیسے کہ دنیا میں ہوتے ہیں ایک نیا آئین بنائیں وہ آئین بنائیں جو انسانیت کے لیے بہتر ہو ناظرین اگلے فرام تک لگی اللہ حافظ رہا ہے